فَإِنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِ حَلَالٍ أَوْ قَلَمَ أَظَافِيرَهُ أَطْعَمَ مَا شَاءَ وَالْوَجْهُ فِيهِ مَا بَيَّنَّا وَلَا يَعْرَى عَنْ نُوْعِ ارْتِفَاقٍ لِأَنَّهُ يَتَأَذَّى بِتَفَسِ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ التَّأَذِّي بِتَفَسِ نَفْسِهِ فَيَلْزَمُهُ التَّعَامُ وَإِنْ قَصَ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ باب الجنایات ہم پڑھ رہے ہیں کہ حالتِ حرام میں مختلف قسم کی جو جنایتیں ہو جائیں تو اس صورت میں کیا کفارہ آئے گا گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر ایک محرم جو ہے وہ دوسرے محرم کا حلق کر دے یعنی اس طرح سے اس کے بال ساب کر دے تو اس صورت میں حلق کرنے والے پر صدقہ آئے گا اور محلوق یعنی جس کا حلق کیا گیا اس پر دم واجب ہوگا اس لیے کیونکہ اس نے راحت حاصل کر لی کیا حاصل کر لی؟ راحت حاصل کر لی جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اکراہ کی صورت میں مکرہ جو ہے نہ اس کا دنیاوی معاخضہ ہے نہ اخروی معاخضہ ہے دنیاوی معاخضہ نہیں لہٰذا دنیاوی سزا اس پر نہیں آئے گی کس پر؟ مکرہ جس پر زبردستی کی گئی تو اس پر دم وغیرہ نہیں آئے گا اور اخروی معاخضہ بھی نہیں یعنی گناہ بھی اس کو نہیں ہوتا اور نین تو اس سے بڑھ کر ہے اکراہ سے بھی بڑھ کر تو جب مکرہ کا معاخضہ نہیں تو جو سویا ہوا شخص ہے اس کا بطریق اولا معاخضہ نہیں ہوگا بھئی جبکہ ہمارے نزدیک اس شخص کا جسے یہ جو مکرہ ہے اس نے زینت حاصل کر لی راحت حاصل کر لی تو سبب پایا گیا لہٰذا اس پر دم واجب ہوگا بھئی جبکہ اس کے مقابلے میں جو مجبور شخص ہے مجبور یعنی کسی بیماری وغیرہ کسی عذر کی وجہ سے اس کو اپنے سر کا حلق کروانا پڑا دوران احرام تو اس کو اختیار ہے چاہے تو وہ ایک قربانی کر دے چاہے تو چھ مسکینوں کو ان پر تین سا جو ہے گندم صدقہ کر دے اور چاہے تو تین روزے رکھ لے تو یہ جو مجبور ہے جس کا عذر ہے اس کو اختیار ہے کیونکہ یہاں پر آفت آسمانی ہے یعنی یہ تکلیف اس پر اللہ کی جانب سے آئی ہے اس میں بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں جبکہ یہاں پر جو تکلیف آئی ہے اور آفت آئی ہے وہ بندوں کی طرف سے آئی ہے لہذا اس کا حکم اس کی طرح نہیں ہوگا اس میں اختیار نہیں ہوگا بلکہ یہاں کیا آئے گا دم آئے گا ہر حال کے اندر بھئی دم آئے گا تو اب آگے آپ کو مسئلہ بتلا رہے ہیں فَإِنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِ حَلَالٍ اَوْ قَلَمَا أَظَافِرَهُ اَتْعَمَا مَا شَاعَا اگر محرم نے کاٹ لی کسی حلال شخص کی مونچیں بھئی حلال تھا یعنی غیر محرم تھا اس کی مونچیں اس کی مونچوں کو کتر لیا کٹ لیا کس نے کاٹا محرم نے اَوْ قَلَمَا أَظَافِرَهُ اس کو چاہے قَلَمَا پڑھیں چاہے قَلَّمَا پڑھیں دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے بھئی لیکن زیادہ مناسب قَلَمَا پڑھا جائے قَلَمَا کے معنی کٹنے کے کٹنے کے اور قَلَّمَا اسی کے اندر مبالغہ ہے اسی کے اندر مبالغہ ہے یعنی خوب کٹنا تو مناسب یہ ہے اس کو مجرد سے پڑھیں قَلَمَا بھئی تو اگر محرم نے کسی حلال شخص کی مونچیں کٹیں اَوْ قَلَمَا أَظَافِرَهُ یا اس حلال شخص کے ناخنوں کو کٹا کس نے کٹا محرم نے تو اَتْعَمَا مَا شَاعَا تو وہ کھلائے جو وہ چاہے یعنی جو جس قدر جی چاہے وہ کیا کر دے یعنی کچھ صدقہ کر دے کیا کر دے کچھ صدقہ کر دے بھئی صدقہ کر دے وَالْوَجْهُ فِيْهِمَا بَيَّنَّا اور وجہ اس کے اندر وہ ہے جو ہم نے بیان کر دی کیا وجہ ہے کیونکہ محرم نے بالوں کو یا ناخنوں کو کٹا ہے اور یہ بدن انسانی میں سے وہ چیزیں ہیں جو بڑھنے والی ہیں جو بڑھنے والی ہیں اور ان کو تو امان حاصل تھا جس طرح حرم کے گھاس اور پودے جو ہیں ان کو امان حاصل ہوتا ہے ان کو کٹنا درست نہیں تو یہ ان چیزوں کو بھی امان حاصل تھا تو چونکہ اس نے ان کا امان ختم کیا ہے ان کو کٹا ہے لہٰذا یہ کیا کر دے کچھ صدقہ کر دے وَلَا يَعْرَا عَنَّا اَرْتِفَاقِنِ اور نیز یہ ایک قسم کے نفے سے خالی بھی نہیں اس میں بھی اس نے کچھ نہ کچھ فائدہ اور راحت حاصل کر لی محرم نے کس کے بال یا ناخن کٹے ہیں حلال لیکن اگر تھے بال یا ناخن دوسرے کے کٹے ہیں لیکن کٹنے والے نے بھی ایک قسم کا نفع ایک قسم کی راحت حاصل کر لی اور وہ میں نے گزشتہ سبق میں بیان کیا تھا کیا راحت حاصل کی کہ دوسرے کے بال وغیرہ اگر وہ بری حالت میں ہو دوسرا تو ساتھی کو اور دیکھنے والے کو بھی اس سے کیا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو لہٰذا جب ساتھی کی پراغندگی دور ہو گئی اس کا میل کچیل دور ہوا تو دوسرے نے کیا حاصل کر لی راحت حاصل اگرچہ یہ راحت کم درجے کیا اپنی پراغندگی دور ہوگی تو راحت کامل درجے کی ہے دوسرے کی پراغندگی دور ہوئی اس میں بھی راحت حاصل ہوئی اگرچہ کم درجے کی اور جب کم درجے کی راحت حاصل کی ہے تو لہٰذا اس دن تو واجب نہیں ہوگا البتہ کچھ نہ کچھ کیا کر دے صداقہ کر دے یمانا وَلَا يَعْرَا عَنَّوْا اِرْتِفَاقٍ اور یہ بھی خالی نہیں ہے ایک قسم کے نفے سے لِأَنَّهُ يَتَعَزَّ بِتَفَسِ غَيْرِهِ اس لیے کیونکہ محرم یہ بھی تکلیف اٹھاتا ہے دوسرے کے ملکو چیل سے وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَتْتَعَزِّ بِتَفَسِ نَفْسِهِ اگر کہ یہ تکلیف کام ہے مِنَتْتَعَزِّ بِتَفَسِ نَفْسِهِ اپنے ذاتی ملکو چیل کی تکلیف سے اگر کہ اپنا ملکو چیل ہے اس سے انسان زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے بنسبات دوسرے کے ملکو چیل سے تو کچھ اس نے راحت حاصل کر لی فَيَلْزَمُهُ تَعَامُ تو اس پر تعام لازم ہوگا بھئی یعنی کچھ گندم جو ہے وہ صدقہ کر دے وَإِن قَسْفَ عَظَافِيرَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ اور اگر محرم نے کاٹے اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخن اور دونوں پاؤں کے فَعَلَيْهِ دَمٌ تو اس پر دم واجب ہے محرم نے کیا کیا اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے ناخن کاٹ دیئے فَعَلَيْهِ دَمٌ تو اس پر دم واجب ہے لِأَنَّهُ مِنَ الْمَحْزُورَاتِ اس لیے کیونکہ یہ ممنوعہ چیزوں میں سے ہے یعنی احرام کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے لِمَا فِيهِ مِنْ قَضَاءِ تَفَسِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر محل کو چیل کو دور کرنا ہے وَإِذَالَتِ مَا يَنْمُ مِنَ الْبَدْنِ اور اس کے اندر دور کرنا ہے اس چیز کو جو بڑھنے والی ہے انسانی بدن میں سے فَإِذَا قَلَمَهَا كُلَّهَا فَهُوَ ارْتِفَاقٌ تو جب اس نے ان ساروں کو کاٹ دیا سارے ناخن ہے نا دونوں ہاتھوں کے بھی اور دونوں پاک تو جب اس نے ان سب کو کاٹ لیا فَهُوَ ارْتِفَاقٌ قَامِلٌ تو یہ قامل نفع اٹھانا ہے فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ تو اس پر دم لازم ہوگا وَلَا يُزَادُ عَلَى دَمٍ اِنْ حَسَلَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بھئی آگے آپ کو بتلائیں گے کہ ایک ہاتھ کے ناخن کاٹ لے تو بھی دم واجب ہے یا صرف ایک پاؤں کے ناخن سارے especialmente یعنی پانچوں ناخن ایک پاؤں کے یا پانچوں ناخن ایک ہاتھ کے کٹ لیے تو کیا لازم ہوگا دم تو یہاں جب اس نے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے ناخن کٹے ہیں تو ایک ہاتھ میں دم تھا دوسرے میں بھی کیا آنا چاہیے دم ایک پاؤں میں دم تھا دوسرے میں بھی کیا آنا چاہیے دم آنا چاہیے تو کل کتنے دم اس پر ہونے چاہیے چار دم واجب ہونے چاہیے لیکن یہ چونکہ جنایت ایک ہی جنس کی ہے ایک ہی قسم کی ہیں اور ایک ہی قسم کی جنایتیں ہوں تو ان میں تداخل ہوتا ہے بشرتے کہ ایک ہی مجلس کے اندر ہوں کس کے اندر؟ ایک ہی مجلس کے اندر لہذا اگر اس نے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کے ناخن ایک ہی مجلس میں کاٹے ہیں تو ان میں تداخل ہوگا کفارے کے اندر تداخل ہوگا اور ایک ہی دم واجب ہوگا جیسے ایک ہی مجلس کے اندر جتنی مرتبہ بھی آیت سجدہ کو پڑھا جائے ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے لیکن اگر اس نے یہ ناخن جو کاٹے مختلف مجلسوں میں ہے یعنی ایک مجلس میں ایک ہاتھ کے ناخن کاٹے دوسری مجلس میں دوسرے ہاتھ کے ناخن کاٹے تیسری مجلس میں ایک پاؤں کے اور چوتھی مجلس میں دوسرے پاؤں کے تو یاد رکھیں اس صورت میں چار دم اس پر آئیں گے کیونکہ مجلسیں مختلف ہو گئیں لہذا اب تداخل کی بھی صورت ممکن نہ رہی تو کتنے دم آئیں گے چار آئیں گے مسئلہ سمجھ میں آ گیا جبکہ امام محمد رحم اللہ وہ فرماتے ہیں ہر صورت میں ایک ہی دم آئے گا وہ اتحاد مجلس کا بھی اعتبار نہیں کر دے بلکہ فرماتے ہیں جب ایک نوٹی ہیں تو ان میں تداخل ہوگا چاہے مجلس ایک ہو تو کہتے ہیں وَلَا يُزَادُ عَلَى دَمٍ اِن حَصَلَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ اور بڑھایا نہیں جائے گا ایک دم پر یعنی کفارے کو ایک دم پر زائد نہیں کیا جائے گا اگر یہ حاصل ہوا ہے ایک ہی مجلس میں لِأَنَّ الْجِنَایَتَ مِن نَوْعٍ وَاحِدٍ اس لیے کیونکہ جنایت جو ہے ایک ہی قسم کی ہے فَإِنْ کَانَ فِي مَجْعَلِسَ فَقَذَالِكَ عَنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَلًا تو اگر یہ کئی مجلسوں میں ہوا تو بھی حکم اسی طرح ہے امام محمد رمالہ کے نزدیک یعنی ایک ہی دم آئے گا لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى التَّدَاخُلِ اس لیے کیونکہ اس کی بنیاد تداخل پر ہے کس پر ہے تداخل پر ہے یعنی جب ایک ہی جنس کی جنایتیں ہوں تو ان میں کیا ہوتا ہے تداخل ہوتا ہے فَأَشْبَحَ كَفَارَةَ الْفِطْرِ تو یہ مشابہ ہو گیا کفارہ فطر کے کسے مشابہ ہوا کفارہ فطر کے مشابہ ہو گیا اور کفارہ فطر کے اندر جیسے تداخل آتا ہے یہاں بھی تداخل آئے گا کفارہ فطر کیا فطر روزہ توڑنا کفارہ فطر ایک شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے تو کیا کفارہ آئے گا ایک غلام یا باندی آزاد کرنا پڑے گی اگر اوہو میسر نہ ہو یا اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر ساٹھ روزے رکھنا پڑیں گے اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو پھر کیا کرنا پڑے گا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا اب ایک شخص نے ایک ہی رمضان کے کئی روزے توڑ دیئے تو ان کے اندر تداخل آئے گا اور اس پر ایک ہی کفارہ واجب ہوگا ایک ہی کفارہ تو ان کفارات میں کیا آئے گا تداخل آئے گا لیکن ضروری ہے اس میں کہ اس نے ابھی پہلے پہلا کفارہ آدھا نہ کیا ہو کہ دوسرا کفارہ بھی اس پر آیا تو پھر تداخل ہوگا اگر پہلا آدھا کر چکا ہے پھر تداخل ہونے کی صورت ممکن نہیں ایک روزہ توڑ دیا کفارہ ابھی نہیں آدھا کیا دوسرا بھی توڑ دیا تو اب کیا آئے گا دونوں میں تداخل لیکن ایک روزہ توڑ دیا تھا اس کا کفارہ آدھا کر گیا غلامیا باندھی آزاد کر دی اور پھر اگلے دن دوسرا روزہ توڑ دیا اب تداخل نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ کفارہ کب آئے گا جب روزہ توڑے گا اور پہلے روزے کا تو وہ کفارہ آدھا کر چکا ہے اور اب اگلہ اس کے بعد توڑ رہا ہے تو اب کیا آ رہا ہے کفارہ تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کفارہ آ جا رہا ہے اور آدھا یہ ایک دن پہلے کر چکا ہے وہ تو سبب سے پہلے پھر پایا جائے گا اور سبب سے پہلے تو حکم نہیں پایا جا سکتا سورت سمجھ میں آگئے تو اس لئے اگر کفارہ مؤخر ہوا پھر تو تداخل ہوگا اور اگر کفارہ مقدم ہو گیا تو پھر تداخل کی سورت نہ رہے گی یہ معنی ہے تو یہ مشابہ ہو گیا کفارہ فطر کے مگر یہ کہ جب بیچ میں کفارہ آ جائے کیا آ جائے بیچ میں پھر تداخل نہیں ہوگا لرتفاع الاولہ بتکفیری اس لئے کیونکہ پہلا جو ہے بتکفیری کفارہ دینے سے وہ کفارہ کیا ہو گیا پورا ہو گیا ختم ہو گیا تو اب دوسرا آیا ہے تو اب تداخل نہیں ہو سکتا اور شیخین رحمہ اللہ کے قول پر چار دم واجب ہوں گے اگر کاتا ہر مجلس میں ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کو یعنی ان کے ناکنوں کو اس لئے کیونکہ اس کفارہ کے اندر غالب جو ہے وہ عبادت والا معنی ہے فیتقید التداخل باتحاد المجلسی تو لہذا تداخل کو مقید کیا جائے گا اتحاد مجلس کے ساتھ اتحاد مجلس ہوگا تو تداخل ہوگا اتحاد مجلس نہیں تو تداخل بھی نہیں کما فی آئی سجدتی جیسے کہ سجدے کی آیتوں میں ہوتا ہے ایک ہی مجلس میں ہو تو ان میں تداخل ہوتا ہے ایک مجلس میں نہ ہو تو ان میں تداخل نہیں ہوتا وَإِن قَصَّ يَدًا أَوْ رِجْلًا فَعَلَيْهِ دَمٌ اور اگر محرم نے کاٹا ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کو یعنی ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کے نَحُنُوْ قَوْ فَعَلَيْهِ دَمٌ تو اس پر دم واجب ہے اقامتاً لِلْرُبْعِ مَقَامَ الْكُلِّكَ مَا فِي الْحَلْقِ رُبْعُ فُو کُل کے قائم مقام کرتے ہوئے جیسے حلق میں تھا حلق کے اندر چوتھائی سر کا حلق کروالے تو دم واجب ہوتا ہے تو یہاں پر بھی دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں تو ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کیا ہوا چوتھائی حصہ ہوا تو یہاں بھی چوتھائی کے اندر دم واجب ہوگا جیسے حلق میں تھا وَإِنْ قَسْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَتِ عَوَافِرَ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةٌ اور اگر اس نے کاتے پانچ سے کم ناخن تو اس پر صدقہ واجب ہے پانچ ناخن نہیں کاتے دو تین یا چار ناخن کات لیے تو اب کیا حکم ہے تو بتلایا کہ اس پر صدقہ واجب ہے کیا واجب ہے اور صدقہ کتنا ہے آپ نے پڑھا تھا جنایتوں کے اندر نیسوے ساکھ دندم صدقہ کرنا پڑے گا لیکن یاد رکھنا یہاں اب یہ معنی نہیں کہ دو یا تین یا چار ناخن کاتے ہیں تو بس نصف ساکھ گندم دے دیں نہیں ہر ناخن کے اندر الگ صدقہ آئے گا جتنے ناخن کاتے ایک کاتا ہے تو ایک صدقہ یعنی نصف ساکھ دو کاتے ہیں تو ایک ساکھ پورا آ جائے گا تین کاتے ہیں تو ڈیڑھ ساکھ آ جائے گا اور چار کاتے ہیں تو دو ساکھ آ جائے گا بھئی تو کہتے ہیں وَإِنْ قَصَّ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَتِ عَظَافِيرَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ اور اگر کاتے پانچ سے کم ناخن تو اس پر صدقہ واجب ہے معنی ہوئی جبو بکل زفر صدقہ زفر اور زفر فا کو ساکن پڑنا بھی سہی اور فا پر پیش پڑنا بھی سہی معنی اس کا یہ ہے کہ واجب ہوگا بکل زفر ہر ناخن کے بدلے میں صدقہ صدقہ واجب ہوگا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِبُ الدَّمُ بِقَصِّ سَلَاسَةٍ مِّنْهَا امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں دم واجب تھا ایک ہاتھ کے ناخن کاٹنے میں دم واجب تھا تو اگر ایک ہاتھ کے تین ناخن کسی نے کاٹ لیے تو یہ اکثر ناخن کاٹ لیے ایک ہاتھ کے اور لیل اکثر حکمل کل اور کل ہاتھ میں تو آتا تھا دم تو اکثر میں بھی کیا آئے گا دم ہی آئے گا بھئی سورت سمجھ میں آگے تو وَقَالَ زُفَرُ رَحْمَهُ اللَّهُ اور امام زفرم اللہ فرماتے ہیں يَجِبُ الدَّمُ بِقَصِّ سَلَاسَةٍ مِّنْهَا کہ دم واجب ہوگا ان میں سے تین ناخن کاٹنے سے وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَوَّلُ اور یہی قول ہے امام صاحب کا پہلا یعنی امام صاحب کا پہلا قول بھی یہی تھا لِأَنَّ فِي أَوَافِيرِ الْيَدِ الْوَاحِدِ دَمًا اس لیے کیونکہ ایک ہاتھ کے ناخنوں میں دم واجب ہے امام زفر کی دلیل چڑھ رہی ہے ایک ہاتھ کے ناخنوں میں دم واجب ہے وَالسَّلَاسُ أَكْسَرُهَا اور تین کیا ہے ان کا اکثر ہیں وَلِلْأَكْسَرِ حُکْمُ الْكُلْ تو تین ناخن کاٹے گویا کل ناخنی ایک ہاتھ کے کاٹ لیے تو دم آئے گا وَجْهُ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ وجہ اس کی جس کو ذکر کیا گیا کتاب میں کتاب میں کیا ذکر ہوا تھا اوپر مطن میں کہ پانچ سے کم ہوئے تو صدق ہے امام زفر تو فرماتے ہیں تین کاٹ لیے تو دم واجب ہے لیکن مطن میں کیا آیا کہ پانچ سے کم ہو تو صدقہ ہے دم نہیں ہے اس کی اب وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَجْهُ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ وجہ اس کی جس کو ذکر کیا گیا کتاب کے اندر وہ یہ ہے خلاصہ یہ کہتے ہیں بھئی جو کتاب میں ذکر ہوا کہ پانچ سے کم ناخنوں کے اندر صدقہ واجب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کے یا ایک پاؤں کے ناخن جو ہیں یہ وہ کم سے کم ناخنوں کی تعداد ہے جس میں کیا واجب کر دیا ہم نے دم واجب کر دیا اور کیوں ایک ہاتھ میں ہم نے دم کیوں واجب کیا ہاں شابت کیونکہ کل ناخن ہیں بیس دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کے اور اس میں سے چوتھائی کو کیا کر دیا گیا کل کے قائم مقام کر دیا جب ایک دفعہ چوتھائی کو کل کے قائم مقام کر دیا تو اب بار 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 کو کل کا قائم مقام نہیں کریں گے ورنہ تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا کبھی رکے گئے نہیں مثلا کیسے ایک ہاتھ کو کس کے قائم مقام کر دیا ہم نے کل کے تو اس میں دم آتا ہے اب اگر تین کو بھی کیا کہا جائے یہ ایک ہاتھ کا افسر ہے اور ایک میں تو کیا آتا تھا دم تو تین میں بھی کیا آئے گا دم آئے گا تو پھر کہنا پڑے گا تین کے اندر دم آ رہا ہے لہذا اگر کوئی اپنے دو ناخنوں کو کاٹ لے گا تو یہ بھی کیا ہوئے تین کا اکثر اور تین میں تو کیا آ رہا تھا دم تو اس میں بھی کیا آنا چاہیے دم پھر اسی طرح اس سے آگے سلسلہ چلے گا کہ دو کے اندر دم آ رہا ہے تو لہذا دو کا اگر کوئی اکثر کاٹ لے یعنی ایک ناخن اور دوسرا بھی تھوڑا تھا تو یہ کیا ہوا دو ناخنوں کا اکثر اور دو میں کیا آ رہا تھا دم تو اس میں بھی کیا آئے گا دم پھر اس سے آگے سلسلہ چلے گا کہ مثلا سوا ناخن کے اندر یا دیڑھ ناخن کے اندر آ رہا تھا دم تو پونہ ناخن اگر کسی میں کاٹ لیا اس میں بھی کیا آئے گا دم کیونکہ یہ کیا ہے اس دیڑھ کا اکثر ہے یعنی نصف سے زائد شمار کر لیں جتنا بھی بنتا ہے پھر اس سے بھی سلسلہ آگے چلے گا پونہ ناخن یا پونہ ناخن سے تھوڑا سا زیادہ کاٹنے میں تھا دم تو لہذا اگر کوئی آدھے کے قریب بھی کاٹ لے گا تو اس میں کیا آئے گا دم کیونکہ یہ پونہ ناخن کا اکثر ہے پھر تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہی رہے گا لہذا جب ایک دفعہ ہم نے ایک ہاتھ کو کل کے قائم مقام کر دیا تو اب پھر باقیوں کو کل کے قائم مقام نہیں کیا جائے گا تو کہتے ہیں وجہ المذکور فیل کتابی اور وجہ اس کی جس کو ذکر کیا گیا کتاب کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ تھیلی کے ناخن جو ہیں وہ کم سے کم تعداد ہے کہ دم واجب ہوتا ہے ان کے کاٹنے سے وقد اقمناہ مقام الکل اور تحقیق ہم نے اس کو کل کا قائم مقام کر دیا یعنی ایک ہاتھ کے ناخنوں کو کل کے قائم مقام کر دیا کہ یہ اس کا چوتھائی بنتا ہے فَلَا يُقَامُ أَكْسَرُهَا مَقَامَ كُلِّهَا تو اب اس کے اکثر کو کل کا قائم مقام نہیں کریں گے لِأَنَّهُ يُعَدِّ إِلَى مَا لَا يَتَنَاهَا اس لیے کیونکہ یہ پہنچا دے گا یہ لے جائے گا اس چیز کی طرف جس کے کوئی انتہا نہیں ہے یعنی یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا وَإِن قَسَّ خَمْسَتَ زَافِيرَ مُتَفَرِّقَةً مِن يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ بھئی ایک ہاتھ کے پانچ ناخن یعنی سارے ایک ہاتھ کے سارے ناخن کوئی کاٹ لیتا تھا تو اس میں کیا واجب ہوتا تھا دم اب اگر کوئی پانچ متفرق ناخن کاٹ لیتا ہے یعنی ایک ہاتھ کے پانچ نہیں کاٹتا بلکہ متفرق پانچ ناخن کاٹ لیتا ہے ایک ہاتھ کے دو یا تین کاٹ لیے اور دوسرے ہاتھ کے بھی دو کاٹ لیے یا ایک ہاتھ کے دو کاٹ لیے اور دوسرے ہاتھ میں سے ایک کاٹ لیا اور ایک دو کس میں سے کاٹ لیے پاؤں میں سے تو متفرق اگر پانچ ناخن کاٹے تو کیا پھر اس میں بھی گا یا نہیں آئے گا کہتے ہیں نہیں بھئی اس میں دم نہیں آئے گا اس میں صدقہ ہی آئے گا بلکہ پانچ سے زیادہ کاٹ لیے پھر بھی صدقہ ہی آئے گا یعنی صدقہ آنے کا کیا معنی ہار ناخن کے بدلے کیا آئے گا صدقہ آئے گا نصف سا گندم آتی جائے گی وہ حساب لگاتے جائیں گے جتنے ناخن کاٹے ہیں جبکہ یہ ناخن متفرق ہوں اور پھر اگر ان کی قیمت ایک دم تک پہنچ رہی ہو مثلا اس نے دس ناخن کاٹے اور دس ناخن کس قسم کے ہیں متفرق ایک ہاتھ ایک پاؤں کے کاٹے گا پھر تو دم آ جائے گا لیکن اس نے متفرق کاٹے ہیں مثلا کتنے کاٹے دس ناخن کاٹے تو ہر ناخن میں کیا آئے گا صدقہ ہم نے ان کی قیمت کا حساب لگایا تو دیکھا یہ تو دم تک قیمت پہنچ رہی ہے جب دم تک قیمت پہنچ رہی ہو تو پھر اس میں سے کچھ کم کر دیں گے کیا کر دیں گے کیونکہ جنایت اتنی بڑی نہیں ہے جنایت اتنی بڑی بھئی کیوں نہیں جنایت بڑی پانچ ناخنوں کے اندر دم آتا تھا اس نے دس کاٹے ہیں صرف فرق اتنا ہے کہ متفرق کاٹے ہیں کہتے ہیں بھئی ایک ہاتھ کے سارے ناخن کاٹے تو انسان کو راحت حاصل ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے وہ پورے ہاتھ کے ناخن ایک جیسے ہیں لیکن جب متفرق کاٹے جائیں تو انسان خود تکلیف میں پڑ جاتا ہے اور بڑے بدنما معلوم ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس صورت میں کیا ہے جنایت کم ہے لہٰذا اس کو دم سے کم ہی رکھیں گے تو دم تک اگر ان کی قیمت پہنچ بھی جائے پھر بھی اس میں سے کیا کر دیا جائے گا کچھ کم کر دیا جائے گا مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھئی تو کہتے ہیں اور اگر کٹے پانچ متفرق ناخن من یدائی ورجلائی دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں سے فعلائی صدقت تو اس پر صدقہ واجب ہے عِنْدَ بِحَنِیفَةَ وَبِيُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ دَمُنِ اَعْتِبَارًا بِمَا لَوْقَدْ صَحَا مِنْ كَفٍ وَاحِدٍ وَبِمَا اِذَا حَلَقَ رُبْعَ الرَّاسِ مِمْ مَوَازِعَ مُتَفَرِّقَتٍ امام محمد رحمہ فرماتے ہیں کہ پانچ مختلف ناخن چاہے کاٹ لے پھر بھی دم آئے گا وہ قیاس کرتے ہیں ایک ہاتھ کے پانچ ناخنوں پر ایک ہاتھ کے پانچوں ناخن کاٹیں تو کیا آتا ہے دم تو لہٰذا چاہے مختلف جگہوں سے بھی کاٹ لے یہ بھی کتنے ناخن ہیں پانچ ہی ہیں تو جب ان پانچ میں دم تھا تو ان میں بھی کیا آئے گا دم آئے گا اور نیز قیاس کرتے ہوئے رُبعِ راغ پر اگر اپنے کوئی چوتھائی سر کا حل کروالے محرین چاہے ایک جگہ سے کروائے چاہے مختلف جگہوں سے سر کے کروائے لیکن کتنا بنتا ہو وہ حل چوتھائی سر تو اس میں کیا آتا ہے دم تو یہ ہاں پر بھی اسی طرح ہے پانچ ناخن چاہے ایک ہاتھ کے ہوں ایک ہی جگہ کے ہیں یا الگ الگ ہیں تو اس میں بھی کیا آنا چاہیے دم آنا چاہیے دلیل سمجھ میں آگئے ہیں ان کی تو وقال محمد رحملہ دم اور امام محمد رحملہ کے نظر اس پر دم واجب ہوگا اعتبارا بما لو قصہا من کفی واحد قیاس کرتے ہوئے اس پر کہ جب اگر اس نے کاتا ہو اس کو ایک ہی ہتھیلی میں سے وبما اذا حلقا ربع الرأسیمی موازع متفرقت اور قیاس کرتے ہوئے جب اس نے حلق محرم نے حلق کروایا ہو چوتھائی سر کا مختلف جگہوں سے تو ان دونوں پر قیاس کرتے ہوئے بات سمجھ میں آگئے ہیں ایک ہی ہتھیلی پر اور چوتھائی سر مختلف جگہوں سے حلق کروایا تو اس پر قیاس کرتے ہوئے وَلَهُمَا اور شیخین رحمم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّا كَمَالَ الْجِنَایَتِ بِنَعِلِ الرَّاحَةِ وَزْدِينَتِ کہ جنایت یعنی جرم کامل کب ہوگا راحت اور زینت حاصل ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ کمال الجنایت بِنَعِلِ الرَّاحَةِ وَزْدِينَتِ کہ کامل جرم جو ہے وہ راحت اور زینت حاصل کرنے سے ہے وَبِالْقَلْمِ عَلَا حَذَ الْوَجْحِيَةَ اَزَّا وَيَشِينُهُ ذَلِكَ اور کاٹنا اس طریقے پر جو ذکر ہوئی اس طریقے پر کونسا طریقہ یعنی متفرق طریقے پر کاٹنے سے جو ہے یہ محرن کیا ہوگا تکلیف اٹھائے گا اس کو تکلیف ہوگی وَيَشِينُهُ ذَلِكَ اور یہ چیز اس کو عیبدار کرے گی بدنما کرے گی شانہ اشینوں کے کیا معنی ہے بدنما کرنا عیبدار کرنا تو یہ چیز اس کو عیبدار کرے گی لہذا اس لیے جنایت کم درجے کی ہے بِخِلافِ الحَلْقِ اور امام محمد دوانا نے کس پر خیاس کیا تھا حَلْق پر کے سر کے مختلف جبہوں سے بھی چوتھائی سر کے برابر حلق کروالے ہیں تو کیا واجب ہوتا ہے تو یہاں بھی کیا ہونا چاہیے تو کہتے ہیں بھئی اس کا جواب پیچھے گزر چکا کہ بعض لوگوں کو عادت ہی کیا ہوتی ہے کہ وہ متفرق جگہوں سے حلق کرواتے ہیں معلوم ہو وہ مقصودی نفع ہے بھئی آپ دیکھتے ہیں آج کل بھی دیکھتے ہیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں بس یہ دونوں اطراف میں کانوں کے اوپر سے بال صاف کروالی ہے اس طرح سے اور گردن کی طرف سے صاف کروالی ہے تو دیکھو مختلف طرف سے دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف سے اور یہ سارا میل کا جب کتنا پہنچ جائے چوتھائیس تو اس میں بھی اگر محرم نے ایسا کیا تو دم واجب ہوگا کیونکہ یہ لوگ اس طرح عادتاً اس طرح یہ مقصود ہی ان کا یہ ہوتا ہے اس طرح وہ حلق کرواتے ہیں جبکہ ناخن مختلف جگہوں سے کٹنا اس میں ایسا نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں بخلاف الحلق بخلاف حلق کے لئنہم معتادن علا ما مرہ اس لئے کیونکہ وہ تو معتاد ہے یعنی لوگوں کو اس کی عادت ہوتی ہے بوجہ اس کے جو گزر گیا وَإِذَا تَقَا سَرَتِ الْجِنَایَةُ تو معلوم ہوئے یہ جنایت کامل ہوئی یا کام ہوئی جب اس میں متفرق ناخن کاٹے ہیں کام ہوئی تو کہتے ہیں جب کام ہوگئی جنایت تو تجبو فی حد صدقاتو تو اس کے اندر صدقہ واجب ہوگا فَيَجِبُ بِقَلْمِ كُلِّ زُفُرٍ تَعَامُ مِسْكِينٍ تو واجب ہوگا ہر ناخن کے کاٹنے میں ایک مسکین کا تعام ایک مسکین کا تعام واجب ہوگا وَكَذَلِكَ لَوْقَلَمَ أَكْسَرَ مِنْ خَمْسَدٍ مُتَفَرِّقًا اور اسی طرح اگر اس نے کاٹے پانچ سے زیادہ متفرق ناخن تو بھی حکم اسی طرح ہے یعنی اس میں بھی کیا آئے گا ہر ناخن میں صدقہ ہی آئے گا مگر یہ کہ جب وہ صدقہ کس کو پہنچ جائے ایک دم کو پہنچ جائے فَحِينَ اِذِن يَنْقُسُ عَنْهُ مَا شَاعَ تو پھر اس وقت اس میں سے کم کر دے جو چاہے یہاں تک مسائل سمجھ میں آگئے قَالَ وَإِنِنْكَ سَرَ زُفُرُ الْمُحْرِيمِ فَتَعَلَّقَ فَأَخَذَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بھئی مسئلہ یاد رکھئے اگر ناخن اکھڑ گیا لیکن جلد کے ساتھ ابھی بھی کچھ لگا ہوا ہے لٹک گیا ہے تو اس کو کاٹنا اور الگ کرنا جائز ہے اور اس کے اندر کوئی صدقہ وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگا بھئی کیا وجہ صدقہ کیوں نہیں واجب کہتے ہیں بھئی یہ ناخن اور بال یہ بدن انسانی میں سے بڑھنے والی چیزیں ہیں لہٰذا ان کو امان حاصل ہے جیسے حرم کے گھاس اور پودوں کو امان حاصل لیکن جب یہ ٹوٹ گئے اب یہ بڑھیں گے نہیں تو یہ حرم کے خشک پودوں کی طرح ہو گئے اور خشک پودوں کے کاٹنا تو منع نہیں لہذا ان کا بھی کاٹنا منع نہیں ہوگا اور اگر ٹوٹ گیا ان کا سرہ کا معنی ہے ٹوٹنے کے اور اگر ٹوٹ گیا محرم کا ناخن تو اس نے اس کو کاٹ لیا تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں اس لیے کیونکہ یہ ناخن بڑھتا نہیں ہے ٹوٹ جانے کے بعد تو یہ مشابہ ہو گیا وہ جو خشک ہے حرم کے درختوں میں سے ان کے مشابہ ہوا وَإِن تَطَيِّبَا أَوْ لَبِسَا أَوْ حَلَقَ مِنْ عُوْزْرِنْ اور اگر محرم نے خوشبو لگا لی اَوْ لَبِسَا یا سِلے وے کپڑے پہن لیے اَوْ حَلَقَ يَا حَلْ قَرْوَایَا مِنْ عُوْزْرِنْ کسی عذر کی وجہ سے یعنی آسمانی آفت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بیماری یا تکلیف وغیرہ اس پر آئی اور اس کی وجہ سے اس کو یہ ممنوع افعال میں سے کوئی فیل کرنا پڑا خوشبو لگانی پڑی یا سِلے وے کپڑے پہننا پڑے یا حل کروانا پڑا فَهُوَ مُخَيِّرُنْ تو اس کو اختیار ہے اگر چاہے تو وہ ایک بھیڑ بکری زبا کر دے وَإِن شَا تَصَدَّقَ عَلَى سِتَّتِ مَسَاقِينَ اور اگر چاہے تو صدقہ کر دے چھے مسکینوں پر بِسَلَا سَتِ اَصْوَعٍ مِّنَتْتَعَامِ تین سا مِّنَتْتَعَامِ گَنْدُمْ میں سے گندم میں سے کیونکہ ایک مسکین پر کتنا ہے نیسوے سا تو چھے پر کتنا بنے گا تین سا بنے گا تو چاہے یہ صدقہ کر دے وَإِن شَا اَصْوَامَ سَلَا سَتَا اَيَّامِ اور چاہے تو تین روزے رکھ لے بھئی اگر کسی عذر کی وجہ سے یہ ممنوعہ فعال میں سے تو پھر محرم کو استیارہ تین چیزوں میں سے چاہے کیا کر لے قربانی کر دے چاہے چھے مسکینوں پر صدقہ کر دے نصف سا ہر ایک پر اور چاہے تو تین روزے رکھ لے دلیل کیا اس کی کہتے ہیں لِقَوْ لِهِ تعالی اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَفِدْيَتُمْ مِّنْ سِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُقٍ تو فِدْيَا دینا ہے اَوْ صَدَقَةٍ يَا صَدَقَةٍ اَوْ نُسُقٍ يَا عبادت مراد ہے قربانی کیا مراد ہے یا قربانی ہے تو روزے یا صدقہ یا قربانی ان تین چیزوں میں سے جو بھی کرنا چاہے اور یہ جو تین چیزیں ہیں سیام صدقہ اور نسک ان میں لفظِ اَوْ ذِکر ہے اور اَوْ کا اردو میں کیا ترجمہ ہے یا یعنی کہ صدقہ یعنی کہ روزے یا صدقہ یا قربان معلوم ہے اختیار ہے اَوْ تو کس لیے آتا ہے اختیار کے لیے تو یہاں بھی اختیار ہے تو کہتے ہیں وَقَلِمَةُ اَوْ لِتَقْهِيرِ اَوْ قَلِمَةِ اَوْ جو ہے وہ اختیار دینے کے لیے ہے وَقَدْ فَسَّرَهَا یہاں سے جواب دے رہے ہیں سوال کا سوال یہ کہ قرآن میں تو صرف روزوں کا ذکر ہے آپ نے چھے مسکینوں پر صدقے کا ذکر کیا سمجھ میں آیا بھئی تو یہ جو آپ نے چھے مسکینوں کی قیدہ لگا دی اور یہ جو آپ نے تین روزوں کی قیدہ لگا دی یہ تو آپ نے اس پر زیادتی کی کہتے ہیں بھئی یہ ہم نے اپنی طرف سے زیادتی نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی یہی تفسیر بیان فرمائی ہے جو ہم نے مطن میں ذکر کر دی کہ روزوں سے مراد کتنے ہیں تین روزے اور صدقے سے مراد کتنے مسکینوں پر صدقہ ہے چھے مسکینوں پر ہے تو کہتے ہیں وَقَدْ فَسَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَازَا كَرْنَا اور تحقیق تفسیر کی ہے اس آیت کی حضور علیہ السلام نے انہی چیزوں کے ساتھ جو ہم نے ذکر کر دی وَالْآَيَةُ نَزَلَتْهِ الْمَعْزُورِ اور یہ آیت نازل ہوئی مَعْزُورِ کے بارے میں ایک مَعْزُورِ صحابی تو یہ آیت اول آیت نَزَلَتْهِ الْمَعْزُورِ اور یہ آیت ایک مَعْزُورِ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہتے ہیں حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وہ ایک ہنڈیا کے نیچے آگ جلانے میں مصروف تھے اور ان کے سر اور داڑی وغیرہ پر بہت جویں چل رہی تھی کہ حضور علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا یہ حشرات یہ جویں تمہیں تکلیف دے رہی ہیں تو فرمانے لگے ہاں یا رسول اللہ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور پھر حضور علیہ السلام نے اس آیت کی یہی تفسیر بیان فرمائی بھی تو حضور علیہ السلام ان سے فرمانے لگے کہ اپنے سر کا حلق کروالو اور چھے مسکینوں پر صدقہ کرو یا تین روزے رکھ لو یا ایک قربانی کر لو بھئی بھئی جس کا کوئی عذر ہو اور اس کو حلق وغیرہ کروانا پڑ جائے تو اس کو اختیار دیا گیا وہ چاہے کیا کرے تین روزے رکھے یا ایک قربانی کر لے یا شے مسکینوں پر صدقہ کر دے تو یہ روزے کیا مکہ ہی میں رکھنا ضروری ہیں یا کہیں اور بھی رکھ سکتا ہے اور یہ صدقہ کیا حرام یا مکہ ہی میں کرنا ضروری ہے یا کہیں اور بھی صدقہ کر سکتا ہے اور یہ قربانی کیا مکہ ہی میں ضروری ہے یا کہیں اور بھی کر سکتا ہے تو یاد رکھئے کہ یہ روزے جہاں پر بھی وہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے چاہے مکہ میں رکھے چاہے گھر واپس آ کر رکھے اور اسی طرح صدقہ کرنا چاہتا ہے چاہے مکہ ہی میں کرے چاہے گھر آ کر صدقہ کر دے کسی اور جگہ صدقہ کر دے لیکن اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی وہیں حرم ہی میں کرنا پڑے گی کسی اور جگہ قربانی کرے گا تو وہ کافی نہیں ہے بھئی کہتے ہیں سمت طوم یجزیہی فی ای موزع شاہ پھر روزہ جو ہے وہ اس کے لئے کافی ہے جس مقام میں بھی وہ چاہے لئنہو عبادت فی کل مکان اس لئے کیونکہ روزہ رکھنا یہ تو عبادت ہے ہر جگہ میں وَقَذَلِكَ الصَّدَقَةُ عِنْدَنَا اور اسی طرح صدقہ بھی ہے ہمارے نزدیک لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کیا وجہ بیان کی کہ صدقہ جہاں بھی کرے گا صدقہ تو کیا ہے عبادت ہے چاہے حرم میں کرے چاہے حرم سے باہر کرے ہاں البتہ قربانی کرنا قربانی حرم ہی میں کرنا پڑے گی اس لئے کیونکہ خون کا بہانہ قربانی میں کیا کیا جاتا ہے جانور کا خون بہایا جاتا ہے تو جانور کی قربانی کرنا اور اس کا خون بہا دینا یہ اس کو عبادت نہیں جانا گیا مگر کسی مخصوص زمانے میں یا مخصوص جگہ میں مخصوص زمانے میں یعنی عید والے دین قربانی کی جو عید ہوتی ہے بھئی جانور کا زبا کرنا یہ عید کے دین اگر جانور کو زبا کرے گا پھر تو عبادت ہے عید سے پہلے یا بعد کے زمانے میں اگر وہ جانور کو زبا کرے گا تو یہ زبا کرنا کوئی عبادت ہے نہیں زبا کرنا عبادت نہیں جانور کا گوشت صدقہ کرے گا میں صدقے کی بات نہیں کر رہا جانور کو زبا کرنے کی بات کر رہا ہوں عید کے دنوں میں جانور کو زبا کرنا کیا ہے عبادت ہے لیکن اس سے آگے پیچھے دنوں میں عبادت نہیں معلوم ہوا یہ قربانی جو ہے یعنی خون کا بہانہ ایک مقصود زمانے کے اندر یہ عبادت ہے یا اسی طرح قربانی اگر حرم میں کرتا ہے جیسے حج کے قربانی ہے یا اسی طرح حج میں کوئی جنایت ہو جائے اور دم واجب ہو جائے تو وہ قربانی کہاں کرنا پڑتی ہے حرم کے اندر اگر حرم سے باہر کرے گا یہ قربانی تو یہ اس کے لئے کافی نہیں کیوں نہیں کافی کیونکہ قربانی کرنا یعنی جانور کا خون بہانہ یہ یا تو کسی مقصود زمانے کے اندر عبادت شمار کیا جاتا ہے یا کسی مقصود جگہ پر جیسے کہ حرم ہے جیسے کہ حرم ہے تو دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہونی چاہیے یا مقصود جگہ ہونی چاہیے قربانی کے اندر یعنی حرم یا کیا ہونا چاہیے مقصود زمانہ ہونا چاہیے یہ جو اختیار دیا گیا معذور کو کہ وہ تین روزے رکھ لے اچھے مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا کیا کر دے قربانی کر دے تو یہ قربانی کسی وقت کے ساتھ کسی زمانے کے ساتھ مقید ہے جب زمانے کے ساتھ مقید نہیں تو جگہ کے ساتھ مقید کرنا پڑے گا معلوم ہوا یہ قربانی صرف کہاں ہو سکتی ہے حرم ہی میں ہو سکتی ہے حرم سے باہر نہیں ہو سکتی مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَأَمَّا النُسُفُوَ اور باقی قربانی جو ہے فَيَقْسَسُّ بِالْحَرَمِ بِالْتِفَاقِ تو یہ خاص ہے حرم کے ساتھ بِالْتِفَاقِ یعنی تمام عیمہ کا اس میں اتفاق ہے لِأَنَّ الْعَرَاقَةَ لَمْ تَوْرَفْ قُرْبَتًا إِلَّا فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ عراقہ یوریک و عراقہ تم کے معنی ہوتے ہیں خون کا بہانہ خون کا بہا دینا لِأَنَّ الْعَرَاقَةَ لَمْ تَوْرَفْ قُرْبَتًا اس لئے کیونکہ خون کا بہانہ یہ اس کو عبادت نہیں جانا گیا إِلَّا فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ مگر کسی زمانے میں یا کسی جگہ میں وَحَاذَتْ دَمُ مُلَاِقْتَ صُبِ زَمَانٍ اور یہ دم تو کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں حالانکہ دم کے اندر کیا ضروری قربانی میں کیا ضروری کسی مقصود زمانے یا مقصود جگہ یعنی مکہ کا ہونا ضروری دو میں سے ایک چیز ہونے چاہیے اور زمانہ تو یہاں نہیں تو معلوم ہوا کیا آئے گا مقصود جگہ یعنی حرم کی قید لگانا پڑے گی وَحَاذَتْ دَمُ لَاِقْتَصُ بِزَمَانٍ فَتَعَيَّنَ اَخْتَسَاسُهُ بِالْمَكَانِ اور یہ دم کسی زمانے کے ساتھ تو خاص نہیں ہے تو متعین ہو گیا اس کا احساس بِالْمَكَانِ جگہ کے ساتھ یعنی حرم کے ساتھ وَلَوِسْتَارَتَا مَأَجْزَأَهُ فِيهِ دَغْدِيَتُ وَتَّعَشِيَتُ عِنْدَا بِيُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اچھا صورت یہ بھئی کہ یہ جو صدقہ اس شخص پر آیا کیا اس کے اندر صدقہ کرنا ہی ضروری ہے یا مسکین کو صبح اور شام کا کھانا کھلا دینا بھی کافی ہے کیا یہ ضروری ہے کہ تین ساہنی مسکینوں پر صدقہ کیے جائیں یا ان کو صبح اور شام کا کھانا کھلا دیا جائے تو وہ بھی کافی ہو جائے گا تو ہم ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبح اور شام کا کھانا ان کو کھلا دیا جائے تو بھی کافی ہو جائے گا وہ اس کو قیاس کرتے ہیں کفارہ یمین پر جو قسم کا کفارہ ہے اور کفارہ یمین کے اندر وہاں پر صبح اور شام کا کھانا کھلا دینا کافی ہو جاتا ہے تو وہ فرماتے ہیں یہاں پر بھی صبح اور شام کا کھانا کھلانا کافی ہو جائے گا جبکہ محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں صبح اور شام کا کھانا کھلانا کافی نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ یہاں پر قرآن میں کیا ذکر ہے صدقہ کا لفظ ذکر ہے اور صدقہ کسے کہتے ہیں جس میں فقیر کو اور محتاج کو ایک چیز کا مالک بنا دیا جائے تو اس کو صدقہ کہتے ہیں اور کھانا کھلانا کھانا کھلانے میں تو مالک بنانا نہیں ہوتا آپ کھانا الا کر رکھ دیتے ہیں اور مسکین کو کیا کہتے ہیں اس میں سے کھا لو تو آپ نے تو اس کو صرف اجازت دی ہے کھانا کھانے کی اس چیز کا مالک نہیں بنایا حالانکہ قرآن میں یہاں کیا ذکر ہے صدقہ کا ذکر ہے اور صدقہ کے اندر مالک بنانا ضروری ہے حالانکہ کھانا کھلانے کے اندر مالک بنانا نہیں ہے بلکہ وہاں تو عباحت ہوتی ہے مباک کر دینا ہوتا ہے کہ اس میں سے کھا لیں جتنا کھانا چاہتے ہیں تو اور فرماتے ہیں کہ اس کو قفارہ یمین پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قفارہ یمین کے اندر وہاں اطعام کا لفظ ذکر ہے اطعام کا معنی ہے کھانا کھلانا تو وہاں پر کھانا کھلانا کافی ہے قفارہ یمین میں لیکن یہاں پر اطعام کا ذکر نہیں ہے قرآن میں بلکہ کسی اس کا ذکر ہے صدقے کا ذکر ہے اور صدقے میں کیا ضروری ہے مالک بنانا ضروری ہے وَلَوْ اِخْتَارَ طَعَامَ اَجْزَأَهُ فِيهِ تَغْتِيَتُ وَالتَّعْشِيَتُ عِنْدَ بِيُوسفَ رَحْمَ اللَّهِ اور اگر محرم نے طعام کو اختیار کیا تین چیزوں کا استیار تھا نا اس میں سے اس نے کس کو استیار کر لیا طعام گندن دے گا تو کافی ہو جائے گا کس کے اندر اَتْتَغْتِيَتُ چاشت کا کھانا کھلانا وَالتَّعْشِيَتُ اور رات کا کھانا کھلانا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ایسے بارم بھی قفارت الیمین قیاد کرتے ہوئے قفارا یمین پر وَعِنَّ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ لَا يُجْزِهِ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ اس کے لئے کافی نہیں لیا نَتْ صَدَقَةَتُمْ بِعَانِ تَمْلِيكِ اس لئے کیونکہ صدقہ کا لفظ وہ خبر دیتا ہے تملیق کی یعنی مالک بنانے کی کیا ضروری اس میں مالک بنانا ضروری ہے وَهُوَ الْمَذْكُورُ اور یہاں صدقہ کا لفظ ہی تو مذکور ہے تو اس میں معلوم ہوں مالک بنانا ضروری ہے اور مالک بنانا وہ اطعام کے اندر نہیں پائے جاتا لہٰذا وہ کافی نہیں بھی فَصْلٌ فَإِنَّ ذَرَ إِلَى فَرْجِ مْرَأَتِهِ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بھئی حالت احرام میں انسان پر جہاں بہت سی پابندیاں لگتی ہیں ان میں سے ایک پابندی جو ہے وہ یہ کہ محرم جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا اب صورت یہ کہ ایک شخص نے بیوی سے صحبت تو نہیں کی لیکن بیوی کی شرمگاہ کی طرف دیکھا شہوت سے اور اس کو انزال ہو گیا تو کیا اس پر بھی کوئی کفارہ آئے گا یا نہیں آئے گا کہتے ہیں نہیں بھئی اس صورت میں اس پر کفارہ نہیں آئے گا تو کہتے ہیں فَإِنَّذَرَ إِلَا فَرْجِمْ رَاتِهِ بِشَهْوَتٍ پَسْ اگر دیکھا محرم نے اپنی بیوی کی شرمگاہ کی طرف بشہوتن شہوت کے ساتھ پا امنہ تو اس کو انزال ہو گیا اللہ شیعہ آئے ہی تو اس پر کوئی چیز نہیں یعنی کوئی کفارہ نہیں لین المحرمہ والجمعہ اس لیے کیونکہ وہ چیز جس کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ جمعہ ہے احرام میں جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ کیا ہے جمعہ والم یوجد اور وہ تو نہیں پایا گیا یہاں پر فَصَارَكَمَالَوْتَفَقَّرَ فَأَمْنَا تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے اس نے سوچا اور اس سے کیا ہو گیا اس کو انزال ہو گیا تو یہ بھی اسی کی طرح ہے اور جب اس کے اندر تو کفارہ وغیرہ نہیں تو اس صورت میں بھی کفارہ نہیں وَإِنْقَبَّلَا أَوْلَمَسَ بِشَهْوَتٍ فَأَلَيْهِ دَمٌ اور اگر محرم نے بیوی کا بوسا لیا اَوْلَمَسَ بِشَهْوَتٍ یا اس کو شہوت سے ہاتھ لگایا فَأَلَيْهِ دَمٌ تو اس پر دم واجب ہے بیوی کا شہوت پر اگر بوسا لیا یا ہاتھ لگایا تو اس صورت میں بھی کیا واجب ہے دم واجب ہے وَفِلْجَامِعِ السَّغِيرِ تو یہاں سے جامعِ سغیر قدوری اور مبسوط وغیرہ کی جو عبارت ہے اس میں جو تھوڑا سا فرق آیا اس کو بیان کرنے لگے ہیں صاحبِ ہی دایا مطن میں تو کیا آیا قدوری میں کیا آیا وَإِنْقَبَّلَا أَوْلَمَسَ بِشَهْوَتٍ فَأَلَيْهِ دَمٌ اگر بوسا لے لیا یا شہوت سے چھو لیا بیوی کو تو اس صورت میں بھی محرم پر کیا واجب دم وَفِلْجَامِعِ السَّغِيرِ اور جامعِ سغیر میں امام محمد رحمالہ فرماتے ہیں اِذَا مَسَّ بِشَهْوَتٍ فَأَمْنَا اگر شہوت سے ہاتھ لگایا بیوی کو شہوت سے چھوہ اس کو فَأَمْنَا تو انزال ہو گیا معلوم ہوا قدوری میں تو انزال کی قید نہیں صرف بوسا لینے یا ہاتھ لگانے سے ہی دم واجب ہوگا جب یہ شہوت سے ہاتھ لگایا ہو یا بوسا لیا ہو جبکہ جامعِ سغیر میں امام محمد رحمالہ کیا فرماتے ہیں شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا اور پھر انزال بھی ہو گیا تو انہوں نے انزال کی قید بڑھائی ہے وَلَا فَرْقَ بَيْنَمَا اِذَا أَنزَلَا اَوْ لَمْ يُنزِل اور کوئی فرق نہیں ہے اس کے درمیان کہ انزال ہو یا انزال نہ ہو ذَكَرَهُ فِي الْأَفْلِ اس کو امام محمد رحمہ اللہ نے اصل یعنی مبسوط میں ذکر فرمایا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں جامعِ سغیر کے اندر امام محمد رحمہ اللہ نے انزال کی قید لگائی ہے لیکن اصل کے اندر انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا چاہے انزال ہو یا نہ ہو جیسے یعنی قدوری میں آیا ہے بوسا لیا یا چھوان شہوت سے تو کیا واجب ہے دم واجب ہے تو انزال کے قید ضروری نہیں وَقَذَلْ جَوَابُ فِي الْجِمَاعِ دُونَ الْفَرْجِ اور اسی طرح ہے جواب فِي الْجِمَاعِ اس جمع کے اندر فیما دونَ الْفَرْجِ جو شرمگاہ کے علاوہ میں ہو تو اس صورت میں بھی شرمگاہ کے علاوہ میں جمع کیا تو اس صورت میں بھی انزال ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں کیا ہے دم لازم ہوگا وَعنِ شَافِرْ عَمَلَى اور امامِ شَافِرْ عَمَلَى سے روایت ہے اَنَّهُ يَفْسُدُ اِحْرَامُهُ فِي جَمِعِ ذَلِكَ اِذَا اَنْزَلَا کہ محرم جو ہے اس کا احرام فاسد ہو جائے گا ان تمام صورتوں میں یعنی بوسا لیا ہو یا شہوت سے ہاتھ لگایا ہو اِذَا اَنْزَلَا جب اس کو انزال امامِ شَافِرْ عَمَلَى فَرْمَاتے ہیں اگر اس وجہ سے اس شخص محرم کو انزال ہو گیا تو اس کا احرام ہی فاسد ہو گیا احرام ہی کیا ہو گیا فاسد ہو گیا یعنی حج ہی کیا ہو گیا فاسد ہو جائے گا ان کے نزدیک بھئی وَعْتَبَرَهُ بِسْصَوْمِ اور انہوں نے اس کو قیاس کیا ہے روزے پر جیسے روزے کے اندر بھئی ان چیزوں سے روزہ کیا ہو جاتا ہے فاسد ہو جاتا ہے انزال ہو جائے جب شہوت کے ساتھ یہ جو صورتیں ذکر ہوئیں تو انزال بھی ہو جائے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے روزہ فاسد ہو جاتا ہے آپ تفصیل پیچھے پڑ چکے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اگرچہ کفارہ واجب نہیں کفارہ تو جب جمع کرے گا صحبت کرے گا تب تو کفارہ واجب ہوگا باقی صورتوں میں کفارہ تو بے شک نہیں واجب لیکن روزہ کیا ہو جاتا ہے فاسد ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی اس کا احرام وہ فرماتے ہیں فاسد ہو جائے گا ولانا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ فساد الحج یتعلق بالجماعی کہ حج کے فاسد ہونے کا تعلق جماع کے ساتھ ہے ولہذا لا یقصد بسائر المحضوراتی اور لہذا حج فاسد نہیں ہوتا تمام ممنوعہ چیزوں سے یعنی باقی کی ممنوعہ چیزوں سے حج نہیں فاسد ہوتا بلکہ کس سے فاسد ہوتا ہے صرف صرف جب جماع کرے گا وَحَذَا لَيْسَ بِجِمَاعِ مَقْصُودِينَ اور یہ تو جماع مقصود نہیں فَلَا يَتْعَلَقُ بِهِمَا يَتْعَلَقُ بِالْجِمَاعِ لہذا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا اس چیز کا جس کا تعلق جماع کے ساتھ ہے جماع کے ساتھ کس کا تعلق تھا فساد حج کا حج صرف کس طرح سے فاسد ہوتا ہے جماع کے سورت میں اور یہ چیزیں تو جماع مقصودی نہیں تو جماع کے ساتھ کس چیز سے تعلق ہے فساد تو فساد حج کا تعلق جماع کے ساتھ ہے تو اب باقی چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا یعنی باقی چیزیں وہ فساد حج کے ساتھ متعلق نہیں ہوں گی ان سے حج فاسد نہیں ہوگا باقی چیزیں کیا یہ جو بوسہ لینا ہے یا شہوت سے چھونا ہے ٹھیک ہے یہ احرام کی ممنوعہ چیزیں ہیں احرام کے اندر یہ منع ہیں اس لئے ہم نے کہا اس صورت میں دم واجب ہوگا لیکن حج فاسد نہیں ہوگا کیونکہ حج تو صرف کس سے فاسد ہوتا ہے جماع سے فاسد ہوتا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں جماع مقصودی نہیں بھئی جماع مقصودی نہیں بھئی تو ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ فساد الحج یتعلق بالجماعی کہ حج کے فاسد ہونے کا تعلق جو ہے وہ جماع کے ساتھ ہے اس لئے حج فاسد نہیں ہوتا باقی ممنوعہ چیزوں سے اور یہ مقصودی جماع نہیں ہے یعنی چھونا اور بوسا وغیرہ لینا لہذا اس کے ساتھ متعلق نہیں ہوگی وہ چیز جس کا تعلق جماع سے ہے یعنی فساد حج یعنی فساد حج کا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہوگا مگر اس کے اندر چونکہ استمتاع اور ارتفاق ہے عورت سے استمتاع اور ارتفاق کا ایک معنی یعنی نفع اٹھانا لیکن یہ کہ اس کے اندر یہ بوسا لینے اور شہوت کے ساتھ چھونے میں چونکہ نفع اٹھانا ہے فائدہ اٹھانا ہے اور یہ تو احرام کی ممنوعات چیزوں میں سے ہے محرم کو تو کیا کیا ہے بیوی سے نفع اٹھانے سے روکا گیا ہے لہذا اس پر دم لازم ہوگا اگر اس نے بوسا لیا یا شہوت سے چھوا بخلاف الصومی یہاں سے وہ امام شافی رحملہ کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں امام شافی رحملہ نے کیا فرمایا تھا کہ جس طرح بوسا لینے یا چھونے سے انزال اگر ہو جائے تو اس سے جیسے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اسی طرح اس سے احرام بھی فاسد ہو جائے گا تو ان کے اس قیاس کا جواب دے رہے ہیں کہ بخلاف الصومی بخلاف روزے کے لئن المحرم فیہی قضاء الشہوتی اس لیے کیونکہ روزے کے اندر جو حرام جس چیز کو قرار دیا گیا ہے وہ شہوت کو پورا کرنا ہے وَلَا يَحْصُلُ بِدُونِ الْإِنزَالِ فِي مَدُونَ الْفَرْجِي اور یہ قضاء شہوت جو ہے یہ حاصل نہیں ہوتا بغیر انزال کے فِي مَدُونَ الْفَرْجِ شرمگاہ کے علاوہ میں تو امام شاہ پیران علیہ کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں کہ روزہ تو جو ہے روزہ وہ انزال سے اس وجہ سے فاسد ہو جاتا ہے اس لیے کیونکہ اس سے شہوت پوری ہو جاتی ہے اور روزے کے اندر شہوت پوری کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے تو وہاں پر جب انزال ہو گیا تو شہوت پوری ہو گئی لہذا اس وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے جبکہ جبکہ حج کے فساد کا تعلق جو ہے وہ تو صرف جمع کے ساتھ ہے جمع کی صورت میں تو فاسد ہوگا لیکن باقی ممنوع چیزوں میں سے اگر کوئی کر لے گا تو اس سے حج فاسد نہیں ہوتا ہاں البتہ چونکہ جنائیت کی ہے تو اس صورت میں اس کے مطابق جو ہے وہ کفارہ اس پر آتا ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے بخلاف روزہ کے لئے اس لئے کیونکہ روزہ کے اندر حرام جو ہے وہ تو قضاء شہوت ہے اور وہ تو شرمگاہ کے علاوہ میں بغیر انزال کے حاصل نہیں ہوتا یعنی وہ قضاء شہوت شرمگاہ کے علاوہ میں بغیر انزال کے حاصل نہیں ہوتی تو لہذا انزال کی صورت میں قضاء شہوت پائے جائے گا اس وجہ سے روزہ تو کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا لیکن حج جو ہے اس کے فساد کا تعلق تو صرف کس سے ہے جماع کے ساتھ ہے لہذا اور صورتوں کے اندر چاہے شہوت سے ہاتھ لگایا ہے یا شہوت سے بوسا لیا ہے تو چاہے انزال ہو یا انزال نہ ہو اس حج فاسد نہیں ہوگا ہاں البتہ چونکہ احرام کے ممروح کاموں میں سے کام کیا ہے تو اس صورت میں کفارہ واجب ہوگا یعنی دم یہاں پر لازم ہوگا اچھا بھئی یہاں انہوں نے یہ ذکر کیا اور نسبت کی امام شاقی رحمہ اللہ کی طرف کہ ان کے نزدیک اگر بوسا لینے یا شہوت سے چھونے کی وجہ سے انزال ہو جائے تو اس صورت میں اس شخص کا احرام ہی فاسد ہو جائے گا لیکن علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نسبت امام شاقی رحمہ اللہ کی طرف صحیح نہیں ہے بلکہ ان کا مذہب ہی ہمارے مذہب کی طرح ہے یعنی اس سے احرام فاسد نہیں ہوتا بھئی چلیے بس هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام